بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے میرے پیارے پیارے دوستو بہنوں بھائیو سسٹر بردرز کیسے امید کردیا آپ سب خریہ سے ہوں گے وہ ٹھیک ہوں گے ججر بھی ہوں گے اللہ باگہ آپ کو سب کو خریہ تو آفیہ سے رکھیں تو آج نا ہم آپ کے پاس ایک نئی ریسپی لے کے آگے ہیں بہت دنوں سے یہ ریسپی ٹرائل میں تھی تو فائنل ہو گیا ہے الحمدللہ اور بہت ہی تیسٹفلی اس کو اتنوہ تیسٹفلی کیسے بنانا ہے ہم آپ کو یہ ساری چیزیں سٹر بے سٹر دکھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے اس کا بلکل پروفیکٹ طریقہ ایزی ہے آسان ہے لیکن تیسٹ و لا جواب ہے اچھا جی فٹا فٹ آپ کو بتا رہے ہیں کہ چمچ ہم نے کھانے والا دنیا پوڈر لیا اور ایک تیسپون ہم نے لے لیا جیرہ پیسا ہوا اور آپ پر ڈالیں گے اس میں ایک جمچ بھر کے ہم نے چکن ٹکا مسالہ اور آگے چل کے ہم آپ کو اس کی بہت سارے چیزیں ہیں جو بتانے والے ہیں جس سے یہ اتنا ٹیسٹفلی بانتا ہے آپ نے سکیپٹو بلکل بھی نہیں کرنی اس ویڈیو پوری دیکھنی ہے اور ٹرائی بھی ضرور کرنی ہے ہم نے کھڑ لیا اس میں ہلٹی پورڈر کا آئٹ اور ایک چمچ بھر کے ہم کریں گے اس میں وائٹ پیپر کا آئٹ اور ایک تیسپون ہم کریں گے اس میں ریکٹ چلی پورڈر آئٹ ہم نے لار میچوں کا پیسی بھی لار میچوں کا آئٹ اور آگے چل کے ہم آپ کو ایک مزید اچھی دکھانے والے ہیں ہم نے جس میں چلی فلیکس تھوڑی سی پیسی ہے گرینڈر ماشین میں تو اسی میں ہم نے ادرکلیسن ڈال لیا تھا بعد میں ہم پتہ چلے تھا کہ اس کا کلر کیوں جائے ہو گیا مجھے خیال ہی نہیں تھا کہ اس سے بھی کلر کیوں جائے ہو جاتا ہے تو ڈو ٹی سپون ہم نے ادرکلیسن کا پیسٹ آئٹ کر لیا اس میں اور اوپر سے کریں گے تین سے چار چمچ دہی کا آئٹ اور ایک ٹی سپون بڑھا کے نمک آئٹ کریں گے نمک ایک ٹی سپون بلکل پرفیکٹ تھا نمک کام تھا نا زیادہ تھا بہت زیادہ نمک ہو جائے نا چکن روست میں پیاس بہت لگتی ہے اس لئے ہم اس میں براپری رکھتے ہیں بہت زیادہ نہیں آپ چاہیں تو زیادہ کر لیے ہم پھر نکو کر لیے دیں اچھی طرح مکس ملانے کے بعد آگے چل گے ہم اس میں اور چیزیں دکھانے والے ہیں جس سے یہ رسپی بہت ہی تیسٹ فلی بنے گی لے لیا جی سویا سوس کا ہم نے ایک ٹی سپون اس میں آپ نے اپنے آئٹ کر لینا اور ایک ٹی سپون سے تھوڑا سا کام یہ ایک ٹی سپون کر لیں گے اس میں مستر پیسٹ کا آئٹ مستر پیسٹ آپ نے بہت زیادہ آئٹ نہیں کرنا یہ بہت تیز اور دیس کا ٹیسٹ بہت تیز ہوتا تو فرنا چکن بھی گڑھ کر جاتا اپنے جتنا بتا رہے ہیں اتنا ہی آئٹ کرنا ہے ایک ٹی سپون ہی ہم اس میں گڑھ لیں گے چلی سوس کا آئٹ اور ایک چمچ کھانے والا ایک چمچ اس میں کریں گے سرکہ ونیگر کا آئٹ اور پھر سے چیزوں کا اچھی طرح ملا لیں گے اچھا جتنی چیزیں آپ نے بتا رہے ہیں دیکھ لیں ہم نے کچھ چیزیں ٹی سپون میں بتائی ہیں کچھ چمچ میں بتائی ہیں آپ نے اتنی ہی ڈال لیں گے ورنہ پھر نہیں کہنا کہ صحیح نہیں بنی اور جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو ریسپری یہ بلکل نیو اور بہت ہی ٹیسٹ فول ہے اس میں جو اصل ٹیسٹ ڈیویلپ ہوگا وہ آگے چل کے ہم آپ کو بتاتے ہیں تو انہوں کو ان ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد پھر ہم لگا لیں گے جو ہم نے چکن ڈوڈا آکے اچھی طرح نواتو آگے رکھا وہ اپنے پاسنا تو جیسے یہ چیزیں اچھی طرح مکس ہو جاتی ہیں تو پھر ساتھی کر دیں گے اس میں چکن آیا چکن کو بھی آپ نے کٹ وگرہ لگا لینے جیسے کہ گہرے کٹ لگانے ہم نے بھی لگائے ہوئے ہیں دیکھ لیں آپ کے سامنے ہی ہے تو چکن کو اچھی طرح مرینیٹ کرنا جت دور جگہ ملے جتے جگہ ملے ہوتے ہیں بڑا ترسان دیکھیں اچھا یہ دنیا کا مارا ایسے ہی در وزر ہوتا رہتا ہے اللہ اللہ کا نظام ہی ایسے ہیں اچھا ہم ان کو اچھی طرح مساج کر لیں گے جو ہم نے میرینیشن تیار کی ہے تو جب تک میرینیشن ہوتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں اس میں آگے چل کے اصل ایک چیز ہے جس سے اتنا زیادہ تیسٹ ہوتا ہے ہم آپ کو آگے چل کے دکھا دیں گے جب اس میں آئیڈ کریں گے اچھا دیکھ لیں سیمپل ہے آسان ہے ایسی ہے کوئی اتنا جنڈٹ نہیں نہ پیاز کاٹنے پڑتے ہیں اتنا سارا جنڈٹ نہیں کرنا پڑتا لیکن یہ اتنی تیسٹ فل ہے میں خود اپنی ریسپی جو پہلے میں نے بنای ہوتی ہے میرا دل کرتا ہے پھر دوبارہ بنو اور میں وہ سکپ کر دیتا نہیں بناتا ہوں کیونکہ آگے سے الحمدللہ اتنی اچھی ریسپی آجاتی ہے اتنی اچھی ریسپی تیارگاڑ لیتے ہیں کہ پہلے والی تو بس رہی جاتی ہے پین میں اچھا خاصا آئیل آئٹ کے لئے آئل ہمارا گرم ہونے کے لئے ہم نے پہلے رکھا ہوا تھا اچھا آئل ہم نے بہت زیادہ نہیں اس میں ڈالا مطلب اتنی ڈالا جس میں ہمارا چکن ہاف سا اس میں ڈپ ہو جائے کیونکہ بہت زیادہ اس کو ڈپ کریں گے تو ایک تو تیل کافی زیادہ مطلب زائی ہوتا ہے اس ریسپی کے بعد تیل جو بچنا ہے وہ ہے تو قابل استعمال مطلب استعمال کر سکتے ہیں میں کروں گا آئل استعمال لیکن وہ پھر ریسپی بنانے کے لئے نہیں رہا تھا کیونکہ اس کا قلعہ کافی اتک چینج ہوتا تھا تو اب آئل میں چکن کو آرام سے رکھ لیں اور جو مرینیشن بچکیں ہاتھ ہوگی مرد سے اوپر لگا لیں پر کیرفل رہنا ہے میری طرح آپ نے بہت زیادہ نہیں کرنا ہاتھ مطلب اُبل تو ہوا آئل اور ہاتھ بھی اس میں ڈالیں آپ چمچ کی مرد سے لگا لیں لیکن میں دیا ہاتھ سے لگا رہا ہوں کہ کہ آئل میرے ہاتھ کو نہ لگے کیونکہ آئل کافی زیادہ کر رہا ہمیں اور اب نا اسی طرح چکن کو ہم نے بلکل بھی نہیں چھیڑنا تقریباً پانس سے چھ منٹ ہم نے ایک سائٹ پکانا ہے اور پانس سے چھ منٹ ہم پھر اس کو دوسری سائٹ سے پکائیں گے دونوں سائٹ پکانے کے بعد ہم آپ کو آگے جل کے بتاتے ہیں یہ چکن کو ہم کار لیں گے تین سے چار بیس کر لیں گے آپ چاہیں تو اس کو فل بھی رہنے دے انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی تو فل بنا لیں گے کوئی بڑی کڑا ہی میں یہ بھی ٹھیک 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 لیکن میں نے کار لی تھی کیونکہ لوگ بھی زیادہ تھے تو میں نے بلا سارے انہوں حصہ جیڑا مل جائے ایس طرح ہی نہیں کرنا سی اوڈو گلوں بھی کھونا سی اوڈو گلوں بھی کھونا سی پھر سارا دیکھنا پین جائے ہوں تو میں سب سے چھوٹا لیکن سب کو مینرج کرنا پڑتا ہے بڑے ہیں میرے ساتھ جو کام کرتے ہیں تو ان کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے پھر نہیں تھے پھر لڑ دے رہے ہیں ایس طرح میں ہوں پھر میں اس لئے پیس کر لیتا ہے تو سی چاہتے پورا افل رکھ سکتے ہو اگر چاہتے زیادہ پیس بھی کر سکتے ہو لیکن پیس آپ نے اس کو دونوں سائیڈوں سے پانچ سے چھ منٹ پکانے کے بعد مطلب دس سے بھارہ منٹ اس کو کوک کر لینا ہے پھر اس کو نکال لیں گے تھوڑا چار سے پانچ منٹ تاک یہ تھنڈا ہو جگر جائے مطلب پکڑنے کے لائک ہو جائے تو آپ اس کو کار لیں چھوڑی سے یا کسی بھی چیز سے دیکھ لیں ہم کار کے لئے ہیں چکن کو دوبارہ واپس اصل بات اب یہ ہے جیسے یہ چکن تھنڈا ہو جائے گا پھر جب آئل میں ایڈ کریں گے تو یہ اتنا جوسی اور اندر سے سوفٹ اور مزیدر بنتا ہے تو اوپر سے ہم نے اس کو کرسپی کر لینا ہے اسی آئل میں آپ دیکھتے ہیں کافی زیادہ آپ کو کرسپی نظر آ رہا ہوگا کافی زیادہ ڈارک سا ہے مطلب یہ اسی طرح ہو تو کھانے کے لائک ہو جائے کھانے والا مزیدر بنتا ہے یہ جلا ہوا نہیں ہے لیکن ڈارک ہے بہت ہی مزید ہے اب اصل چیز ہم نے اس میں اٹھ کر دے چلی فلکس میں اٹھ کی ہے کٹی دردری لال مچے اس سے تو جو تیسٹ آپ چاہتے ہیں میں پہلے ہی ہی ہونے یہ ٹرائی کی تو آج کیوں گئی ہے چلیں برحال جب کس مل بھی ہونیتا تب بھی میں نے کرنی تھی اللہ کا شکر ہے ہم نے سائٹ چینج کر کے دونوں سائٹ سے دو دو تین تین منٹ ہم نے سائٹ چینج کر کے لو ٹو میڈیم فلیم پہ پکا لینا ہے پہلے بھی جب چکن پکایا ہے ہم نے سٹارٹنگ سے لے کے اندر تک لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہائی فلیم پہ بلکل بھی نہیں کک کرنا ہے چکن کو نکالنے کے بعد ہم آپ کو چیک کرواتے ہیں اچھا میری نیسر کرنے کے بعد ہم نے اس کو ایک گھنڈے کے لیے چھوڑا تھا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں خون ریڈنیس بلکل بھی نظر نہیں آئے گی اور اندر سے جوسی ہوگا ٹیسٹ فلی ہوگا اور اوپر سے کرسپی ہوگا نہ تھا ہم نے اس میں کون فلور ڈالایا نہ ہم نے اس میں فلور ڈالایا کچھ سے نہیں ڈالا آپ کے سامنے اور میری نیسر بھی اس میں اتنی پیاری اوپر چپکی ہوئی ہے کہ واہ بس نہ پوچیں بھی اور منصور پیاری اپنے یہ حاصل نہیں ہے میں ایسی بھی ہو جائے کھاتا ہوں جن کو پلیٹ اوٹ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ ٹکن کھول کے بھی دکھا رہتے ہیں آپ کو اندر سے کیسے کوئی ریڈنر سے یہ حاصل مطلب ایک لاکس ہم کھولیں گے آپ دیکھ لیں اندر سے کیسے یہ تینڈر ہوا ہے تو الحمدللہ آپ اس کے اوپر کریں گے پیاس آپ چاہیں تو لیمن بھی رکھ لیں گے ایک چیز ہم نے اس میں نہیں نکال کے ڈالی کیونکہ میرے پاس تائم نہیں تھا آپ کے پاس تائم ہوگا تو آپ نے کہا کہ جو چلی فلکس ہم نے آئل میں آئیڈ کی ہے وہ آپ تھوڑی سی نکال کے ساتھ لکھ لیں جب وہ روٹی کے ساتھ کائی جاتی ہے نا تو پھر آہ کیا مزی ہوتی ہے نا کیونکہ ہم یہ ریسپی ٹرائل کے بعد ہی آپ کے پاس لے کے آئیڈ کی آئیڈ کی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ پکڑی بنائی اور آپ کے پاس لے کے جو ریسپی کا ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے بلکل بھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتے ہیں آپ جب بھی ریسپی ٹرائل کریں آنکھیں بند کریں بسم اللہ بڑھیں اور شروع ہو جائیں اور انشاءاللہ بہت ہی مزے کی بنے گی تو آپ دیکھ لیں اس کو ہم آپ کو کلوز کر کے دکھا رہے ہیں کیسا ہے مزی در لگ رہا نا مزی در لگ رہا تو آپ اٹھیں ٹرائل کریں جب بھی کوئی مہمان وغیرہ آ جائیں یا آپ کا اپنا بہت زیرہ دل کریں تو پھر بنا لیں چلیں اپنا ایک پی پیس ہم آپ کو تھوڑا سا چیک بھی کروا رہے ہیں ہٹا لیتے ہیں اس پیس سے پیاز اچھا دیکھ لیں پیس جب چکن اچھی جارہ ٹینٹر ہو جاتے ہیں تو وہ ہڈیاں جو ہوتی ہیں وہ چھوٹ دیں دیکھے ہڈی چھوٹی ہوئی یا نا وہ دوسری سائٹ میں بھی اسی طرح ہڈی جو ہوا نا گوسٹ آلاگ گیا تو اب آپ دیکھ لیں اس میں کوئی ریڈرنس کوئی خون مغیرہ نہیں ہے تو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ریسپی پوری پسند دیں گی اور اگر آپ کو ہماری یہ ر لائک ضرور کیا کریں ویڈیو کو انگوٹھا اللہ پاک نے ہماری ویڈیو لائک کرنے کے لیے دیا ہوا ہے تو رکھئے اپنا اور اپنے پیانوں کا بہت سارا خیال ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ تب تک ہمیں دیجئے اجازت اللہ نگے بان